بابو جمی رات کا وقت ہے کمرے میں روشنی ہوگی تو برابر ولیچھا تھی یا گھر سے کوئی بھی اندر جھانت سکتا ہے میں اس لیے تمہارے پاس آئی تھی کہ ہماری طرف کے سلامی کے پیسے مجھے دے دو ہاں میں تمہیں کہنا بھول گئی تھی تم نے الگ تو کیے ہوں گے نا نہیں ہمیں الگ تو نہیں کیے لیکن پھر برس میں ہی ہے تو نکال کر مجھے دو ملنے جلنے والوں کو ان کے شادی بیاؤں پر واپس کرنے ہوتی ایسے تھوڑی کوئی پیسے دے دیتا بڑھا کر انہیں واپس دینے ہوتی پھر ایک Herzogہ بڑھا کرنی تھی لیکن اب کل کروں گی موسیقی آجاو باگو بیٹھا تم بھی خانہ کھالی فضیلت درش اگار کو سالن بھی دو اور چابل بھی دو بھائی صفیہ بیگم اگر تم اسے بھی مذاق نہ سمجھو تو کبابوں کا بڑا ذکر تھا لیکن وہ نظر نہیں آ رہا کافی چیزیں تھیں میں نے فریزر میں رکھوا دی ہیں پھر کام آ جائیں موسیقی موسیقی کیا بات انہوں نے ہم سے یہ کیوں کہ کہ ہم ان کی گاڑی میں واپس چلے جہے اور انہوں نے صرف آرام اور سہولت کی وجہ سے کہا تھا ہم باس میں بھی آرام اور سہولت سے سفر کرتے ہیں اب پورے پاکستان کے پاس گاڑیاں تو نہیں ہوتی لیکن ان کی نیت پوری نہیں تھی نیت جو بھی تھی بس مجھے اچھا نہیں لگا اور نہ ہی امی ابو کو لگا کم از کم او نے بات کرنے سے پلے سوچ لینا چاہیے تھا اور اس بات کا کیا مطلب تھا کہ تم نے کبھی بہلے باس میں سفر نہیں کیا جیسے باس میں سفر کرنا کوئی بری بات ہوتی ہے ان کی طرف سے میں معذرت کر لیتی ہوں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں بس مجھے اچھا نہیں لگا اور ہاں آئندہ بھی ہم بس میں ہی سفر کریں گے نہ اس گھر میں گاڑیاں نہ مرے پاس اب ساری زندگی گاڑیاں تو نہیں لیتے پیریں گے جی چلو آؤ اب سوچو موسیقی موسیقی یارہ بس گئے موسیقی 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 بہت دیر کر دی اٹھنے میں چیف وہ آنکھ دیر سے کھولی فزیلت دیتی ہے تمہیں ناشتہ موسیقی بھابی کے لیے ناشتہ لے کر آؤ جی امی سب نے بہت انتظار کیا تمہارا لیکن جب تم نہیں اٹھی تو سب نے ناشتہ کر لیا اور منصور بھی ناشتہ کر کے چلا گیا اسے شاید کسی دوست کے ساتھ جانا تھا بیٹا تمہیں اب ان باتوں کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا جوان بہن بھائی ہیں منصور کے کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو اس طرح بارا بارا بجے اٹھو گی تو اس کے بہن بھائی کیا سوچیں گے ابھی ہفتے دو ہفتے میں تم سے میٹھا بنماؤں گی پھر بابرچی خانہ تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا میری بچیوں نے بڑی ڈیوٹی دی اپنے ماں باپ کی اور آنے جانے والوں کی اب انہیں بھی آرام ملنا چاہیے تمہاری کوئی سہیلی آئی تھی بڑی تیز ترار لڑکی ہے ایسی سہیلی ہیں تمہاری بیٹا ایسی سہیلیاں تو بڑے الٹے سیدھے مشورے دیتی ہیں گھر نہیں بسنے دیتی ہیں سو ایسی سہیلیوں سے دور رہنا چاہیے اور ویسے بھی دوستیاں سہیلیاں یہ سب شادی بیعہ سے پہلے کے چونچ لیں شادی کے بعد تو بس گھر سسرال میاں اور بچے ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ کچھ ہونا بھی نہیں جائے کوئی پیٹ فکرہ نہیں ملے گی میں بہت لائیت ناشتہ کرتی ہوں سعود اور منسور گھر پر نہیں ہیں ورنہ میں تمہیں دباروٹی مانگوا دیتی بیٹا ہمارے گھر میں ریواج نہیں ہے دباروٹی کھانے کا ہمارے ہاں سب پراتھے یا روٹی کھاتے ہیں اور سہیل کے لیے بھی یہی اچھا ہے موسیقی موسیقی بھابی امی کہہ گئے کہ کچھ لوگ آپ کو دیکھنے آئے میں ابھی آئے یہ کیا کہتی ہیں آپ میں نے سوچھا شادی ختم ہوگی پھور اتار ابھی کچھ سے تو رہنے دیتی جلدی سے باہر آجا میں اب تو بڑی رونک کو گئی ہوگی بہو کے آنے سے میں سٹانک مانتی مالیکم سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتی رو جیتی رو ماشاءاللہ 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 صفیہ تمہاری بہو تو بہت خوبصورت ہے سنا ہے بہو کا خاندان بھی بڑا اچھا بیٹا کیا نام ہے تمہارا دوری شوا ماشاءاللہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے منصور کے ساتھ بڑی اچھی جوڑی بنی ہے سنا ہے بیٹا کہ تم اپنی بہنوں میں سب سے بڑی ہو جی آنٹی کتنی بہنیں ہیں دو وہ بھی شادی شدہ ہیں نہیں جیت ابھی پاڑی ہیں ماں وہ صفیہ دراصل مجھے نا اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش ہے سوشیدہ یہ میکہاں ہوگا ہاں کیوں نہیں لو میکہاں کیوں نہیں لینا چاہے بڑی خوش نصیب ہو اتنی اچھی بہو ملی بہو یہ سارے ہار پھول کیوں دھارتی ہے دن میں تو کمی شادی ختم ہوئی تو نہیں سجا کی کمرہ ساپ کر دی کتنے پیسے لگے تھے کمرے کی سجابت پر کچھ دین اور رہ جاتا تو اچھا ہوتا لیکن چلو تمہارا کمرہ ہے تمہاری مرضی آپ میں کچھ کاؤں گی تو شاید تمہیں پورا لگے اور دیکھو بہو جب بھی کوئی گھر میں آیا کر رہے سر پر دوپٹہ لے کر سامنے آیا کرو ہمارے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے کسی کے سامنے ننگے سر آنا امین آئندہ خیال رکھوں گی ہم بہت روایتی لوگ ہیں ہمارے آئند باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے پر لکھ جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اپنی روایت بھول جائے دورے شوار کیا ضرورت تھی پھول چادریں وغیرہ اتارنے کی دو چار دن لگی رہن دیتی میں خود اتار لیتا پھول خراب ہو گئے تھے کمرہ گندہ لگ رہا تھا لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے امی کی اجازت لینی چاہیے پہلے تو صرف کمرہ صاف کرنے کے کوشش کیوں کہ انباسا نہیں تھا نے برا لگ سکتا ہے بات اچھا ہے یہ بوری کی نہیں ہے بات طریقے کی ہے آئندہ آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہوگا گھر میں تو پہلے آپ امی کی اجازت لیجے ہی تھا ٹھیک ہے جی موسیقی موسیقی